تب سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کی جائز جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے اور ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے تو دوستو آج بہت ہی پیارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اسلامی ٹاپک ہے جنوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریمانہ برتاو تو دوستو اس ٹاپک کو آپ نے پورا سننا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی نفع کے بات ہے تو اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہے نہیں کہ جسے انسان کرے اور نقصان میں جائے ایسا بالکل نہیں ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو دوستو ٹاپک پر جانے سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے اسے پریس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو بات کرتے ہیں جنوروں کے ساتھ احسانوں احسان اور سلوک عجر و ثواب کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور اس کو عجر و ثواب کا باعث بتلایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بخشش صرف اسی وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کوئے پر ہوا جس کے قریب ایک کتہ کھڑا پیاس کی شدت سے ہامپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے کوئے سے پانی نکالنے کو کچھ تھا نہیں اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑنی سے بھاندہ اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا اس عورت کا یہ فعل بارگاہِ اللہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی یہ کتاب ہے مسلم باپ فضل ساکی البائم حدیث نمبر ہے 5997 آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتاب سے تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لئے کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا عجر ملے گا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگہ ہر تر جگر رکھنے والے میں عجر و ثواب ہے تو یہ ہے مسند احمد مسند عبداللہ بن عمر عمرو اور حدیث نمبر ہے دو زیرو سیمن فائف یعنی دو ہزار پی اتر نمبر تو دوستو یہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں جنوروں کے بارے میں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جنور ہم رکھ لیں چاہے وہ بکریوں ہوں یا کوئی بھی دوسرے جنور ہوں اور انہیں ہم مار مار کے برا حال کر دیں تو ایسا نہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جس کا ہمیں اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی جنور خوش ہوگا تو دعائیں دے گا اگر وہ بکھا پیسہ ہوگا تو وہ بددماین دے گا تو اس میں ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہو سکتا اس کے رکھنے میں یا اس کو خریدنے اور بیجنے میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی تو آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو جو اپ ڈیٹس ہیں وہ فوراں آپ کو مل سکے اور اسے آپ نے آگے شیئر لازمی کرنا ہے تو میں اب تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کو لائک بھی کرتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں تو دوستو پھر ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا چاہ رکھنا اللہ حافظ